آپ کو ایک افسوس ناق خبر دیتے ہیں خطہ کوسار کے ایک بے باگ ترویش صفحق اور سج کے ترجمہ اور معروف صحافی عبید الالوی انتقال کر گئے ہیں مرہوم نے اپنی پینتیس سالہ صحافتی زندگی جس کا آغاز اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے فوٹو کاپی کی شکل میں ہفت روزہ سے کیا اور پھر انتق محنت لگن اور دل جوئی سے قومی اخبارات تک رسائی حاصل کی اور علاقے کے لیے اپنے کلم سے بے پناہ خدمات سر انجام دی وہ خطہ کوسار کے معروف اخبار ہفت روزہ ہل سٹار کے ساتھ بھی منسلک رہے پرنٹ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی بے باق اور فوری رائے کا اظہار کرنا علاقے کے سلگتے ہوئے مسائل کو جاگر کرنا اور بغیر لاغ لپیٹ کے اپنے حقیقی رائے کا اظہار کرنا تاریخ اور ماضی کے جروقوں میں جھان کر اپنے علاقائی پہاڑی زبان کی بقا کے لیے کوشان رہنا اور گائے بگائے تنقید و احتساب کے تند و تیز اور بہرہ نشتروں کا سامنا کرنا اور اپنے موقع پر ڈٹے رہنا ان کا طورہ امتیاز تھا عبید الالوی خطہ کوسار کے وہ واحد صافی تھے جنہوں نے قرآن شریف کا پہاڑی زبان میں ترجمہ بھی کیا وہ پچھلے چند ہفتوں سے بیمار تھے اور آخری دنوں ان پر کرونا وائرس کا بھی حملہ ہوا ان کے نماز جنازہ اور تدفین ان کے ابائی گاؤں بیروٹ میں ادا کی گی نماز جنازہ میں عزیز و کارب کے علاوہ سیاسی سماجی اور صحافتی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی